چل جاتا ہے تو پورے سر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا تو اگر چہرہ کھول کر کے کام چل جاتا ہے تو چہرے سے آگے اور آگے کہیں بڑا رہی جائے گا قرآن کے حدیث کی روشنی میں تفسرہ کیجئے کہ یہاں حیدر آباد میں خصوصاً پرانے شہر کے خاتین جو دعوت دیتی ہیں جوڑی ہوتی ہے اپنی قرآنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ اپنے انداز میں بتائیے کہ ہر گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ماہ ترجمانی ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اجتماعات میں جو بیان خواتین کرتی ہیں اس میں زیادہ تر واقعات یہیں کہے جاتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے لیکن قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا جاتا طریقے دعوت دیر میں تصور تھوڑا سا آپ تفسرہ کریں اور درسی قرآن کی تعلیم میں ہر محلے میں ہو اس بات پر بھی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں تفسرہ کیجئے دیکھئے بہنیں بات لمبی ہے لیکن دو باتیں درہا مختصر طور پر آپ سن لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کے اسالیم میں سے ایک اسلوب قصہ بیان کرنا بھی ہے لیکن ہماری پوری تقریر ہمارا پورا بیان قصہ ہی کے اوپر منحصر ہو یہ بات صحیح نہیں ہے قصہ کسی جگہ پر بطورے شہادت کے پیش کیا جا سکتا ہے بطورے تعیید کے پیش کیا جا سکتا ہے پورا بیان قصہ گوئی ہی کے اوپر منحصر ہو کر کرے جائے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے بلکہ بعد حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان بنو اسرائیل لما حلکو قصو بنو اسرائیل جب حلاک ہوئے تو وہ قصہ گوئی کے اندر مشغول ہو گئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو تو بیان نہیں کرتے تھے صرف قصہ گوئی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے تو صرف قصہ گوئی ہی کرنا یہ چیز دعوت کے اسلوب میں سے یہ اسلوب نہیں ہے پورا بیان آپ کیجئے قرآن مجید کی آیت ہے حدیث ہے البتہ کوئی نکتہ آ گیا اس کی تعید میں اس کے وجہ سے لوگ کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لئے کوئی قصہ بیان کر دیا جائے اس بات کی اجازت ہے جب قرآن مجید میں ایسا آئے لیکن صرف قصہ ہی قصہ ہو یہ بات یقیناً صحیح منحض تعلیم اور مجحے دعوت کے خلاف ہے دوسری بات جو آپ نے کہی قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ دیکھئے قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے بعد وہ تفسیر جو اختصار کے ساتھ ہیں ترجمے کے ساتھ وہ تفسیر بھی پڑھی جائے یا ترجمہ سنانے والی عورت تیاری کرے پہلے مطالعہ کرے مطالعہ کر کے آئے قرآن مجید کی آیت پڑھے اس کا ترجمہ کرے اور تفسیر سے جو اس نے بات پڑھی ہے اسے عورتوں کے سامنے بیان کرے یہ ٹھیک ہے لیکن صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر کے سنویا بھی جائے عورتوں کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا اگر عورتیں ایسی ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی ہیں تو ان کے لیے ترجمہ پڑھنا مناسب نہیں ہے بلکہ انہیں پہلے ناظرہ قرآن پڑھایا جائے جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتی ہیں پہلے انہیں صحیح طور پر قرآن ناظرہ پڑھایا جائے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو یاد کرا دیا جائے خاص طور پر جز عمہ کے آخری دس بیس پیس پچیس آیتیں جسے قرآن میں پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو یاد دلایا کریں اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے قاف کی جگہ قاف اور حے کی جگہ حے عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں وعد کی جگہ زواد پڑھ رہے ہیں اور انہیں قرآن مجید ترجمہ سکھایا جا رہا ہے نہیں یہ بات بلکل غلط ہے پہلے قرآن مجید ناظرہ ان کے صحیح کرایا جائے پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا آئے گا قرآن مجید کے ترجمے کا قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے اور اسے حق تلاوت کے ساتھ تلاوت کرنے کے مختلف مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے عام تجوید کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا اور یاد کرایا جائے اس کے بعد اس کی تلاوت بتائی جائے پھر اس کے بعد اس کے ترجمے اور بعض معانی سکھائے جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر تدبر کرنے کو بتایا جائے پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے دونی اور دنیاوی اور دینی طور پر شفاہ حاصل کرنے کے بارے بتایا جائے یہ قرآن مجید کے اوپر ایمان اور اس کے حق تلاوت کے مرحلے عرض گزارش یہ ہے کہ ایک مومنہ لڑکی کے نکاح کسی لڑکے سے کسی بنا پر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پیشہ والے لڑکے سے نکاح کیا جا سکتا ہے جیسے قصہ پوستین والے وغیرہ دیکھئے بہنوں یہاں پر دو بات ہے ذرا غور کریں گے اور عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے پہلی بات تو یہ ہے کہ جواز کا مسئلہ ہے اسلام میں خاندانی طور پر کوئی فخر مباہات اور بڑائی نہیں ہے خاندانی طور پر کوئی فخر مباہات اور بڑائی نہیں ہے اگر آپ کی نظر میں ایک ایسی قوم کا لڑکا ہے جسے معاشرے میں ہلکی درجہ کی قوم سمجھائے تلکہ شریعت کے در کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن معاشرہ ہمارا ہے اس میں ہلکی درجہ کے قوم سمجھا جاتا ہے اگر وہ لڑکا اپنے اخلاق اور اپنے دین کے لحاظ سے اچھا ہے تو کسی آلہ خاندان کی لڑکی کی بھی شادی اس سے ہو جانا کوئی عمیب کی بات نہیں ہے بس شرطے کی یہ محسوس ہو کہ دونوں میں نباہ ہو جائے گا بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ شروع شروع میں ایک جذبہ رہا کرتا ہے لیکن بعد میں معاملات جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں لوگوں سے ملاقات کے لیے تو معاملات بگڑنے شروع ہو جاتی ہیں اس لیے اگر ایسا مرحلہ اور خطرہ ہے وہ شخص لڑکا اور لڑکی دین کے لحاظ سے اتنا آلہ تقوی کے اوپر نہیں ہیں تو میں اسے ناجائد نہیں کہتا البتہ اس کا مشورہ بھی جلدی میں نہیں دیتا کیوں؟ اس لیے کی ظاہر بات ہے لڑکی اپنے شوہر یا لڑکا اپنی بیوی کے خاندان والوں سے اور اپنے خاندان سے مل ہی کر کے رہنا چاہے گا اگر لڑکی اپنے اندر تقوی نہیں رکھتی ہے یا لڑکا تقوی نہیں رکھتا ہے تو ہر طرف سے آوادیں اٹھیں گی ارے یہ فلان تو ہے نا جس نے فلانی سے چاہدی کیا ہے نا ارے تو کیا ہے تیری کیا قدر ہے تجھے اور کوئی لڑکا نہیں ملا وہی ایک لڑکا ملا ہے پچاسوں تانے اسے سہنے پڑھیں گے تو اگر اس بات کا خطرہ ہے تو ایسی شادی کے لیے قدم نہیں اٹھانا چاہیے یہ بات مشورے کے طور پر ہے فتوے کے طور پر نہیں ہے اور بڑے تجربے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا قدم اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور پر اس ماحول میں جہاں ان تمام باتوں کو خاندانی باتوں کو اٹھایا اپھارا جاتا ہو ہاں وہ ماحول جہاں ان باتوں کو بھارا نہیں جاتا وہاں اس میں کوئی حرد کی بات نہیں ہے تو ہم نے عرض کیا کہ دو بات ہے ایک نفس مسئلہ ہے نفس مسئلہ کے لحاظ سے کوئی حرد کی بات نہیں ہے دوسرا نفس مشورہ ہے اور فتوہ ہے اس کے لحاظ سے ایسے ماحول میں جہاں یہ مسائل اشھالے جاتے ہوں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہے کہ لڑکی اور لڑکوہ لڑکا اپنے دین اور علم کے لحاظ سے تقوی کے اس مقام پر فائد ہوں کہ لوگوں کی باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیا لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس در سے خود کو حق پرست کہنا یا سلفی کہنا نہیں چاہیے دیکھئے سلفی کہنا اور بات ہے البتہ حق پرست کہنا میں نے اس میں تھا کوئی حق پرست کہنے پر کسی کو جھوڑ دے گا ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم حق پرست ہیں چاہے شرک بدعات میں کیوں نہیں مبتلا ہے خواہ بدعات کے اندر ڈوبا ہوا کیوں نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے کو حق پرست کہتا ہے تو آدمی کو تو ہر وقت اپنے کو حق پرست کہنا چاہیے البتہ آپ کسی ایسے ماحول میں کام کر رہی ہیں جہاں پر لوگ سلفی کے نام سے بھیدکتے اور چڑھتے ہیں آپ ایسے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں پر سلفی کے نام سے لوگ بھیدکتے اور چڑھتے ہیں تو سلفی ہمارا کوئی لیمیٹڈ نشان نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں کہیں گے تو ہم مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے ہم کہیں کہ بھائی ہم کوئی ہم مسلمان ہمیں جانتے ہیں سلفی کیا ہے فلا کیا ہے فلا کیا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہم یہ ایک ہم مسلمان ہیں اگر اس ایسے ماحول میں آپ رہ رہی ہیں تو اپنے کو دعوت کے پیشے نظر فائدے کے پیشے نظر سلفی کا لطفنے لئے استعمال نہ کریں یہ بہتر سی چیز ہے لیکن جہاں تک حق پرست کا تعلق ہے لیکن آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں عام طور پر لوگ سلفی ہیں تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو چھپانا یہ مناسب چیز نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ حج کو دیکھا جائے گا کہ آپ اگر اپنے کو سلفی کہیں گی تو آپ کی بات لوگ سنے بگر بھی دک جائیں گے آپ آپ سے آپ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنے کو سلفی نہیں کہیں گی تو آپ کی بات لوگ سنیں گے تو ٹھیک ہے